السلام علیکم وآلہ وسلم درود شریف اللہ ہم صلی علی محمد وآلہ آلی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ اور ان کے فریشتے نبی پاسم پر درود شریف بیجتے ہیں درود ایک دعا ہے سلام ٹھیکی نبی پاسم پر روز آخر تک اور یہ ہم پر ایک بات جو ہم نے کرنی ہے اور جو سب سے امپورٹنٹ ہے وہ ان میں میں کرلوں گا یہ ہے کہ جب بھی نبی پاسم کا نام آ جائے محمد کا نام آجائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنا لازم ہے جو کہ ہم اکثر یہ نہیں کرتے ہمیں کرنا چاہے کیونکہ جب اللہ تعالیٰ ضرورت بیچتے تو ہم کون ہیں کہ ہم دروج نہ بیجے یہ لازم ہے جہاں پر بھی نبی پاستان کا نام لیا جائے آپ لکھتے ہیں آپ پڑھتے ہیں دل میں یا باواز بلند اور سب سے اہم بات انفرچنیٹلی چونکہ ہم واقف نہیں ہوتے ہیں خطیب امام مسجد میں ہر جمعہ کو خضبے کے دوران یہیں قرآن مجید کی جو آیت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نبی پاستان پر ضرورت بیچتے ہیں فسلو تو تم میرے مسلمان ہو تو تم لوگ بھی نبی پاستان پر ضرورت بیجو اور ہم خاموش بیٹے ہوتے ہیں ایک انسٹرکشنز ہیں ایک سنٹینس ہے جو آرڈر کی درجے میں آ جاتا ہے ایک فرس کے درجے میں آ جاتا ہے اور ہم خاموش بیٹے دیکھ رہے ہوتے ہیں سو کوشش ہمیں کرنے چاہیں مجھے پہلے سب سے پہلے کہ بھول چک ہو جاتی انسان سے کہ جیسی اس مقام پر امام خزیب صاحب پہنچے فورا ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علیہ محمد وآلہ آل محمد وهم برنچے لازم والد شکریہ